بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انہوں کا انداز میں آپ کا حضرت جمال صدی کی امید کرتا ہوں آپ کو شکرم ہوں گے ناظرین اکرام آج کچھ اس طریقے کی انہونی ہو گئی ہے جو آج سے قبل کبھی بھی نہیں ہو پائی آج سعودیہ میں آل سعود کے فرما روا جو اس وقت سب سے بڑے عدے پر فائز ہیں شاہ سلمان انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے بیان کیا ویڈیو لنک سے خطاب تھا اس میں انہوں نے چند ملکوں کو تذکرہ کیا ان چند ملکوں کا بلکل آپ سمجھ گئے ہوں گے ان چند ملکوں کے حوالے سے انہوں نے ایک پوزیٹیف پیغام دینے کی کوشش کی مگر اس پوزیٹیف پیغام میں بہت سے پہلو جو ہیں وہ جاگر کر گئے اس کے حوالے سے باتشیت کریں گے دوسری جانب جو نگوشیٹرز تھے ان کی طرف سے بیانات سامنے آئے ہیں جو کہ بڑے ہی اہمیت کے حامل ہیں تین جنوری کو جو ہیں وہ دوبارہ ٹاکس ریزیوم ہوں گی یہ ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی کہ کہا یہ جا رہا تھا امریکہ کی طرف سے جو کہ انڈائریکٹ ٹاکس کا حصہ ہے اس میں کہ اب جو ہے یہ ہفتوں مہینوں نہیں بلکہ ہفتوں تک یہ بات محدود ہو گئی ہے اور پروسس ہو رہا ہے ایگریمنٹ بن رہا ہے انہوں نے تو بقاعدہ طور پر اس طرح کے کلمات عدا کرنے شروع کر دیئے تھے اور اس کے بعد اسرائیل کا میڈیا اسرائیل اور انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا کا بڑا فرق واضح نظر آ رہا تھا آپ کے سمجھنے میں اور آپ کی کنفیوجن کو بہتری کرنے کے لیے میں اس ویڈیو کو تفصیل سے آپ کو بتاؤں ان تمام چیزوں کے اوپر اور جو بڑے اہم پہلو ہیں جو خاص طور پر جیسے ایرانی صدر کا جو بیان سامنے آیا ہے آرمی چیف کا جو بیان سامنے آیا ہے اور جو ایران کے ٹاپ نگوشییٹر جو وہاں بیٹھے تھے ویانہ ٹاکس میں باقری صاحب ان کا جو بیان ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس وی لوگ کا حصہ بنائیں گے تاکہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ تمام چیزوں کے بارے میں مکمل معلومات مل سکیں جو اب تک نہیں مل پائیں اس سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے اتماس کروں ہوں کہ اگر انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا ناظرین اکرام شاہ سلمان آج سن دو ہزار سولہ سے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں دڑاڑے پڑی ہوئی ہیں آپ کو ماضی میں ہم جانا نہیں چاہیں گے ان تعلقات کی بحالی کے لیے سن دولار اکیس کے آوائل میں بھی جو ہے وہ سعودی عرب کی اور ایران کی بقاعدہ باتچیت ہوئی اس کے بعد پھر وست میں ہم نے دیکھا کہ عراقی وزیر آزم نے ان دونوں کو وہاں پر اپنے ملک میں بلوایا اور بقاعدہ سٹنگز کی گئیں پھر ایران میں جو ہے وہ انتخابات کا دور شروع ہوا انتخابات کی وجہ سے یہ باتیں رہ گئیں پھر اسی اثنہ میں جیسے ہی ابراہیم رئیسی نے اقتدار سنبھالا اس کے بعد ایران کو جو ہے وہ جہوری ڈیل کی طرف جو ہے وہ اپنی تمام تر کوششیں پوری کرنی پڑ گئیں پھر اس کے ایٹمی زونز کے اوپر حملہ کیا گیا جس سے یہ تاثر دینے کی کوشش ہے کی گئیں کہ وہ یورینیم انڈریشمنٹ کے اوپر کام کر رہا ہے اور امریکہ کی اتنی تیزی تھی ان ویانہ ٹاکس کو شروع کرانے میں کہ یہ ایٹھ راؤنڈ شروع ہو چکا ہے سن دوہدار بائیس کی پہلی میٹنگ تین جنوری پیر کے روز ہوگی اور جس میں بقاعدہ طور پر سینکشنز اور ویریفیکیشنز کے حوالے سے باتچیت کی جائے گی یہ ویریفیکیشن کا کیا مدہ ہے یورپی یونین نگوشیٹرز جو ہیں ان سے ایران کیا چاہ رہا ہے ایران نے جو پوائنٹس رکھے تھے ان کے اوپر اب تک وہ کام کر رہا ہے اور ویریفیکیشن اور گارنٹیز مانگی جا رہی ہیں اور اسی مخمصے میں جو ہے نا وہ پھز گیا ہے امریکہ کیوں؟ کیونکہ سن دوہدار پندرہ کی ڈیل کو توڑنے والا ہی امریکہ تھا اور اسی ڈیل سے دسبرداری کے بعد سینکشنز بھی ایران پہ امپلیمنٹ کر دی گئیں پھر اس کے ساتھ جو نگوشیٹرز تھے یا کہہ لیں جو گارنٹرز تھے انہوں نے بقاعدہ ایران کو اس کا کوئی بھی ڈیمیج کلیر نہیں کیا نہ ان کو دیا نہ ان کے اوپر باتچیت کی گئی کہ آخر کیوں سینکشنز امپلیمنٹ کی گئیں تو اس بات جب ویانہ ٹاکس میں ہنڈرڈ پرسنٹ جیت جو ہے وہ ایران کی ہے اور ایران کے ٹاپ نگوشیٹر باکری صاحب نے بقاعدہ طور پر اپنے مجلس شورا ہوں سپریم لیڈر ہوں یا پریزیڈنٹ آف ایران ہو ان سے بقاعدہ طور پر مشاورت کی ہے اسی زمین میں ایرانی صدر نے جو بیان جاری کیا اس میں کہا ہے کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے چاہیے ہفتوں لگیں یا مہینے لگیں ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے ہم نے اپنی تمام تر تیاری مکمل کر لی ہے اسرائیل کے پلین بی سے نمٹنے کے لیے بھی امریکہ کے بھی پلین بی سے نمٹنے کے لیے بھی اندرونی طور پر سلیپنگ سیلز کو جو ایکٹیویٹ کرنے کی جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی اس کو کابو کرنے کے لیے بھی ہم نے اپنا پورا نیٹورک تیار کر لیا ہے اور لاشت ویک ہی جو سعودیا نے ڈریلز کی دیں وہ تو الگ ہیں ہم نے اپنی ڈریلز بقاعدہ ٹیسٹ کی ہیں کارگو سیٹلائٹس تک جو ہیں وہ ہم انٹریڈیوز کر چکے ہیں ڈرون ٹیکنالوجیز تک انٹریڈیوز کر چکے ہیں مگر یہاں پہ آپ کو روک کے ایک چیز بتاؤں کہ ڈرون ٹیکنالوجیز کے حوالے سے بتاؤں کہ ہزباللہ کی ایک کاروائی کو پکڑا گیا ہے اور اس کو جوڑا گیا ہے یہ سعودی کولیجن لیڈ فورسز کے جو اس وقت کے ترجمان ہیں برگیڈیر جنرل جو کہ پورا لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ڈرون کی ٹریننگ ہزباللہ جو ہے وہ حوسیوں کو دے رہی ہے یمن کے معاملات میں اور یہی پہ آپ کو وہ بھی بتاتا چلوں کہ شاہ سلمان نے جو بیان جاری کیا ہے جو کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایران کا جو نیوکلئر ڈیل کا پروسس ہے وہ خطے میں امن کو برباد کرنے کے طرف دھکیل رہا ہے اور لگ ایسا ہی رہا ہے کہ وہ سیریس نہیں ہے جبکہ اسی کے اوپر پھر ریشیا نے بیان دیا ریشیا نے کہا کہ ہم نے پورے ٹاکس میں یہ نہیں دیکھا کہ ایران کسی بھی طریقے سے پیچھے ہٹا ہو یا اس نے سلو ڈاؤن کرنے کا کام کیا ہو کیونکہ سلو ڈاؤن کرنے کی نیوز اسرائیلی میڈیا نے بقاعدہ طور پر نشر کی تھی کہ ایران چاہ رہا ہے کہ یہ پروسس جو ہے وہ مہینوں اور سالوں میں گزار جائے تاکہ ایران نیورینیم انریچمنٹ میں نائنٹی پرسنٹ پلس چلا جائے جو کہ اس کو اجازت جو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ کی ہے مگر جب مہائدہ ختم ہوا تو ایران نے اپنی نیورینیم انریچمنٹ کے اوپر کام کیا ٹیکنالوجی اتنی زیادہ انہینس کر چکا ہے کہ آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کچھ شوایط سے بتایا تھا کہ ایران نے نیوکلئر ٹیسٹ کر لیے ہیں مگر اوفیشلی طور پر اس چیز کو ریکنائز نہیں کیا گیا کیونکہ اوفیشلی جو ہے ایران نے نیوکلئر ٹیسٹ نہیں کیا ہے مگر انٹرنلی ان اوفیشل جو ہے وہ ٹیسٹ کر چکا ہے اور اس کی متعدد خبریں متعدد فیکشن فگرز آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اب کہانی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچ گئی بیچ میں جو ہے نا وہ مورے تھے شاہ سلمان کو بھی مورا بنایا گیا ہے تین جنوری کی جو ٹاکس ہیں اس میں شاہ سلمان کے حوالے سے بھی باتچیت کی گئی ہے اور انہوں نے اس میں کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ دہشت گردانہ تنظیموں کو فروغ دیتا ہے اسلاح دیتا ہے فنڈنگ کرتا ہے جس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں خود سعودی عرب جو ہے یمن کے حوسیوں سے پریشان ہیں اور کتنے ہی متعدد جو میزائل حملے ہیں اور ڈران ٹیکنالوجیز کا استعمال ہو وہ کام کر رہی ہے اور جو لاسٹ پریس ریلیز جو ریلیز کی گئی تھی اور اس میں بقاعدہ پریس بریفنگ جو تھی بیسیکلی اس میں بقاعدہ ویڈیو شو کی گئی تھی جس میں انہوں نے حوسیوں کے سیکنڈ اینڈ کمانڈ کو جو ہے بتایا تھا کہ وہ کس طریقے سے ہزبولہ سے ٹریننگ لے رہے ہیں اور کس طریقے سے سمندر کے روٹ کو جو ہے وہ محفوظ بنانے کی اور اس کی حکمت عملی بنانے کی پوری حکمت جو ہے حکمت عملی ان کے ساتھ مرتب کی جا رہی ہے یا ان کو گائٹ کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ شاہ سلمان نے آج جو ہے وہ ایران کے حوالے سے یہ بیان دیا ہے سوفٹ کارنر پر بیان دیا ہے مگر یہ کسی کی خواہش پر دیا گیا ہے یا بیٹیا اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہے کہ باپ نے کہا کہ میں بھی کیوں پیچھے رہا ہوں آل سعود جو ہے وہ آگے بڑھ کر انہوں نے ایک کارنامہ اور کیا ہے یہ کارنامہ جو ہے وہ آپ کو نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے آپ کے جاننے کے لئے بہت ضروری ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی کانسپائرسی اور بریکنگ نیوز کا جو حصہ اور تعلق ہے وہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا ناظرین اکرام اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجئے گا کامنٹس اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں سوال ضرور پوچھا کریں ہم جو بات کرتے ہیں یا جو تفسرہ کرتے ہیں وہ مذہبی نہیں ہوتا کسی بھی ایک مذہب ایک فرقے کے حوالے سے نہیں ہوتا ہم صرف جنرل فیکسن فگرز کے اوپر بات کرتے ہیں کون کتنی ایبیلیٹی رکھتا ہے کس پر حملہ کرنے کی اور اگر ایبیلیٹی رکھتا ہے تو کتنی جو ہے وہ اس کا نقصان پہنچ سکتا ہے یا کتنا جو ہے وہ اس میں جھوٹ ہے اور سچ ہے یہ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو خدارہ کمنٹ کرتے ہوئے بس صرف اس چیز کا خیال لکھا کریں شکریہ